امیدی جس میں انہوں نے پریس کانفرنس کی وہ قابل رحم تھی آج پوری قوم نے دیکھا کہ جنہوں نے تاس جیتا تھا یوسف رضا گلانی کے الیکشن میں میچ فکس کر کے جنہوں نے تاس جیتا وہ نادان سمجھ بیٹھے کہ تاس جیتنا ہی میچ جیتنا ہے وہ بھول گئے کہ تاس جیتنے کا مطلب میچ جیتنا نہیں ہوتا آج جو تاس انہوں نے جیتا تھا اور پہلے باؤنسر پہ ہی یہ سارے کے سارے کلین بولڈ ہو کے پارلیمنٹ سے باہر چلے گئے آج اس میچ کو جس کا آغاز وزیر اعظم عمران خان نے دو ہزار اٹھارہ میں ایک سو چھتر ووٹ لے کے جس میچ کا آغاز کیا تھا آج ایک سو اسی ووٹوں کی لیڈ کے ساتھ عمران خان نے یہ میچ جیت کے عمران خان اس برابرہ ناہل سیاسی بروپیوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ عمران خان کا بھی ایک باؤنسر چلا ہے تو تم لوگ ایک اس کے یارکر کا اور باؤنسر کا سامنا نہیں کر سکے آج اور سہم کے سارے باہر چلے گئے ابھی تو میچ شروع ہوا ہے یہ جو جالی راج کماری جو اب پھولن دیوی کا روپ دھار چکی ہے اس کے کنیزوں کی جو درگت میرٹ ان غیرت مند جورت مند بھائیوں نے بنائی ہے وہ جس طرح سے اس وقت مصدق ملک بوتان تراشی عرف حکان باسی وہ جس طرح کا فاولہ مچا رہا تھا اور جس طرح سے پھولن دیوی نے شاباش دی ان کو اور اعلان کیا ہے کہ میرے یہ شیر ہے شیر ابھی مجھے چڑیا گھر سے شیروں کے تجاج کی آوازیں آ رہی تھی انہوں نے کہا کہ یہ حلدی لگا کہ جن کو شیر بنایا ہے یہ ہمارا وزیر اعظم عمران حان کو کہیں کہ ہمارا بھی جو ہے نا استقاق مجروع ہو گیا کیونکہ اصلی شیر جو ہیں جب گرجتے ہیں تو کاغذی شیر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور آج اصلی شیر جب میدان میں کھڑا ان کو للکار رہا تھا یہ آج سے اس کا سامنا کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں نہیں آئے یہ گیدڑ آج ٹی وی کی سکرین پہ عمران خان کو للکار رہے تھے کیونکہ ان کے اندر نہ وہ جذبہ ہے نہ ایمان ہے نہ وہ طاقت ہے اور نہ شرم ہے اور نہ حیاء ہے کیونکہ آج شرم حیاء کا درس دینے والے جو تھے وہ اس سیشن کی شرکت کے لیے پروڈکشن آرڈر لے کے آئے ہوئے تھے اور پوری قوم نے دیکھا کہ جو اس جلاس میں شرکت کے لیے آرڈر لے کے آئے ہیں وہ پروڈکشن آرڈر میں جلاس میں آنے کی بجائے وہ باہر گلچڑے اڑا رہے ہیں اور وہاں پارلیمنٹ میں نہیں آئے آج جس طرح وزیر آزم نے بھاری مارجن سے پارلیمنٹ کے اندر اس میچ کو جیت کے یہ ٹرافی پی تی آئی کے ورکرز کو تھمائی ہے اس نے نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کی جیسی خوشی جو ہے اس قوم کو دی ہے کیونکہ پوری قوم جو ہے ان چوروں کی ڈاکہ زنی چور دروازے سے سینڈ کی سیٹ پہ براجمان ہونے کا جو باویلہ تھا اس سے سہمی ہوئی تھی کہ کیا عمران خان کا مشن عمران خان کی جدوجہد ادوری رہ گئی آج پوری قوم نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ نے نئی کروٹ لی ہے آج پوری قوم نے دیکھ لیا کہ عمران خان نے ان چور دروازوں سے آنے والوں کا ہمیشہ کے لیے راستہ بند کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کو متعرف کرنے کا عظم درائی ہے اور آج پوری قوم نے دیکھ لیا کہ جہاں عمران خان نے اپنی تقریر میں اس نظام کے ساتھ جڑی یہ جو جونکیں ہیں جو یہ ہمارے اس نظام کو چمٹی دیمک ہے وہ پی ڈی ایم کی شکل میں انہوں نے جس طرح نسل در نسل مروسی نظام کے ساتھ جڑا یہ ٹولا جو ہے کیونکہ ایک ایک کعب نام لیں تو اس کے سامنے اولاد ہے پیچھے اباوجداد ہے تو جو اولاد اور اباوجداد کا بیگج اس قوم کے قدو پہ لادا گیا تھا آج عمران خان نے جہاں اس سسٹم کے ساتھ جڑی اس تمام بٹر ریالٹیز کا ذکر کیا طلع حقیقتوں کو عشکار کیا وہ اس قوم کو ایک بہتر مستقبل اور روشن درخشن پاکستان کی امید بھی دلائی آج میں پورے پاکستان کی عوام کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کتنے گرے ہیں یہ لوگ یہ جو آج سارے گد کٹے ہوئے ہیں یہ گد جو ہیں وہ کس کے خلاف کٹے ہوئے ہیں ایک شخص کے خلاف اور ایک شخص جو اصلی شہر ہے یہ نقلی شہر جو ہے اور گیدڑ نہیں جو کھیل مجھے یہ بتائیں کہ جو گیدڑ شہر کی کھال پہن لے وہ شہر ہو سکتا ہے اور یہ گیدڑ ہے جنہوں نے شہر کی کھال پہنی ہوئی ہے کیونکہ اگر یہ اتنا بڑے شہر تھے تو پاکستان سے بھر بیٹھ کے اپنی کٹ پتلیوں کو پاکستان میں نہ لائیں اصلی شہر اور نواز شریف تو میدان میں آؤ آؤ یہاں آ کے بتاؤ کہ تم واقعی جھوٹ کی رپورٹوں سے بھر بھاگنے والے نہیں تھے تم پاکستان آؤ تمہاری شہری دیکھیں ہم اور جو تمہاری بیٹی جو پھولن دیوی بن کے اس وقت اس وقت اداروں کو متنازہ بنا رہی ہے جس طرح جو یہ کلبری کوئن جو ہے سپریم کورٹ میں جھوٹ بول بول کے اس نے پاکستان کی عوام کو گمراہ کیا آج یہ مانگے تانگے کی سیاست کر کے عمران خان پہ تنقید کر کے اپنا سیاسی کا دونچہ کرنے کے لیے یہ خاتون جو پپڑ بھیل رہی ہے اس کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تمہیں ابھی تک اس پارلیمنٹ کی سیڑھیاں نصیب نہیں ہوئی ہیں اور نہ ہوں گے انشاءاللہ کیونکہ اس پارلیمنٹ تک پہنچنے کے لیے نوٹوں کی بوریاں جو ہیں وہ ماون ضرور بنی ہوں گی تمہارے خاندان کی لیکن ووٹوں کے امبار جو ہیں وہ ہمیشہ اس پارلیمنٹ کی طاقت رہی ہے اور تمہارے زلے سبحانی نے جس طرح سے اس پاکستان کے اداروں پہ حملے کی ہیں وہ تاریخ کے اور راک میں آج بھی سیاہ حروب میں لکھے ہوئے ہیں تو آج وہ پھولن دیوی عرف جالی راج کماری جو ہے وہ آج کیا فرما رہی ہیں انہی آنکھوں نے کیمرے کی آنکھوں نے یہاں اس سیلیکشن کمیشن کے خلاف اس ٹولے کو اتجاج کرتے دیکھا یہ ٹولا جو ہے الیکشن کمیشن کے خلاف اتجاج کرتا رہا اور آج بد نصیبی ہے کہ وہی ٹولا اس سیلیکشن کمیشن کا ترجمان بن گئے اور آج وہ سیلیکشن کمیشن کی ترجمانی کر رہا ہے اور آج ایک پرچی والا شہزادہ ہے جس نے اپنے والد کی گیارہ سالہ جیل کا ذکر کیا اس نے کہا میرے والد نے گیارہ سال جیل کٹی لیکن یہ بتانا بھول گیا کہ کس کے دور میں کٹی اور کس نے کٹوائی اور آج آج یہ اور کس میں کٹی اور یہ ساری چیزیں آج اس بات کی کاسی کرتی ہیں کہ کتنے گر گئے ہیں یہ لوگ ایک شخص کو گرانے کے لیے یہ سارے ملکے ایک شخص کو گرانے کے لیے نکلے ہیں اور وہ پھر بھی ان سے گر نہیں رہا وہ پھر بھی کریس پہ جم کے کھڑا ہے ڈٹ کے کھڑا ہے ملکل اور انشاءاللہ نہ صرف انہوں نے بال ٹیمپرنگ کی انہوں نے ایک سیٹ اتنے کے لیے بال ٹیمپرنگ کی اور آج وہ میچ جو ہے اس کے باوجود عمران خان نے جیتا ہے میں آج یہ کہتے ہیں نا کہ ایک زرداری سب پہ باری میں یہ آج نیا نعرہ اپنے میں جہاں کھڑے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان کو دینا چاہتی ہوں کہ ایک کھڑاڑی سب پہ باری